سبسٹریکٹ ٹو آر چینل سبسٹریکٹ ٹو آر چینل سبسٹریکٹ ٹو آر چینل سبسٹریکٹ ٹو آر چینل جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے پھر ہم اس کا خلاصہ کریں گے انات کہتے ہیں جو یتیم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مراتی میں سے پورکہ کہتے ہیں نات کہتے ہیں سوامی یعنی جو آپ کا بادشاہ ہے آپ کا لارڈ ہے آپ کا خدا ہے اسے نات کہتے ہیں کرپا وند کرپا کرنا رہا یعنی رحم دل بہت زیادہ رحم کرنے والا اہر نشی ستت قائم یعنی ہمیشہ خائم رہنے والا جو لا زوال ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا وام بھاگی وام بھاگی یعنی ڈاویا بازولا یعنی بولتے ہیں نا کہ الٹی طرف سے پتت عام طور پر جو دکھی لوگ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پیڑت لوگ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اور پاون اب یہاں دوسرا لفظ استعمال کیا گیا پہلا پتت دوسرا پاون پاون کہتے ہیں پاکیزہ کو یعنی پویتر کو بردواری بردواری یہ برد بان ورط وسا یعنی کہ ایک قسم کے روزہ رکھنا ورط کے معنی روزہ ہوتے ہیں بانا وسا یعنی اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ایک قسم کی تفسیہ کرنا آڑی آڑی کہتے ہیں اچھا کو یعنی آپ کے خواہش کو دوسرا ہے ہٹ ہٹ کے معنی زید بھی کرنا چرن پاولے پایا چرن کے معنی پیر آپ کے خدم اب دیکھیں گے کہ دو الفاظ خصوصی ہے جس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہے اٹھاویس یوگے اب یہاں پر یوگ کے معنی ہوتے ہیں سو سال کے اور اٹھاویس یوگ کے معنی سو سال اٹھائیس سال اٹھائیس سو سال اب یہاں پر ہم کہہ رہا ہے کہ اٹھاویس یوگے ویٹے وریوبہ اٹھاویس یوگے ویٹے وریوبہ ہو لے تو یہ سنت چوکمڑا کہتے ہیں سنت نرمڑا کہتے ہیں کہ اٹھاویس یوگ ویٹھل جو ہے وہ اٹھائیس سو سال ایک ایٹ پر کھڑا ہے رکمہ دیوی اب یہاں پر دوسرا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے وام بھارگی شعبہ رکمہ دیوی یہ رکمہ دیوی رکمینی کا نام ہے جو کرشنا کی پتنی تھی اور انہیں رکمائی بھی کہا جاتا ہے اس ابنگ کا جو بھاوارت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پرمیشور سے ویٹھل سے اپنا جو بھکتی بھاو ظاہر کرنے کی کوشش سنت نرمڑانے کی ہے اب یہ اناتاچانات جو ہے یعنی یتیموں کا باپ کون ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا پالنہار کوئی نہیں ہوتا تو اس کا خدا ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اب اسی کے لیے خدا کی ان لوگوں پر یتیموں پر مسکینوں پر دیا ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ خائم رہنے کی کوشش کرتا ہے یعنی جب وہ کرپالو دیاالو جو اس کی جب سیوہ کرتے ہیں تو وہ سیوہ جنم پورے جنم بھر کرنا چاہیے اٹھاویس یوگے ویٹے وری او بھا وام بھاگی شبہ رکما دیوی ابھی اٹھا جو ویٹھل ہے وہ اپنے اس کے باہ دائیں طرف یعنی بائیں طرف رکما دیوی کھڑی ہے اور اس کی شبہ بڑھا رہی ہے اور اٹھاویس یوگ وہ ہیٹوں پر کھڑا ہے پتیت پاون گاجے بردو آڑی پروائیوی آڑی ہیچ ماجی اب یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جو غریب ہے مسکین ہے پتیت پاون ہے وہ ان کے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اور ان کا خیال خدا رکھتا ہے یعنی پانڈو رنگ رکھتا ہے یعنی کہ جو پرمیشہ رہے وہ رکھتا ہے پروائیوی آڑی ہی سماجی اور ہی ماجی آنترک اچھا ہے یعنی میرا دل سے یہ خیال ہے میری زد ہے کہ میں وہ اپنے کام اپنے عقیدت کے کام کرتا رہوں ابہ ویٹے وری ٹھے وونی چرن منتہ سے وہیں چوک میاں چھی اب یہاں پر سنت چوک میڑا ان کی جو چھوٹی بہن ہے دھاکٹی بہن ہے نرملا وہ وننتی کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ویٹے وار یعنی ایٹ پر جو کھڑا ہوا ہے وہ تیرے سمچرن ہے تیرے جیسا ہی ہے تیرے پیروں پر پیٹ دے کر صدا تیرے درشن دیتا رہتا ہے ایسا چوکھیاچی بہن یعنی کہ سنت نرملا کہتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہم اگلے ویڈیو میں ایکٹیوٹیز کے ساتھ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ شب خیر